سلام علیکم کیسے ہیں جی کرسیاں کوئی کم ہیں کوئی کرسیاں لے آئے آپ خریہ سے ہیں جی بہن ٹھیک ہے آپ پیر سے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں جی پیر سے ہیں جی کیمرہ میں نظرات ٹھیک ہیں جی بسم اللہ گرے جی بہت شکریہ آپ تمام اصحاب دوست بھائی بہنیں تشریف لائے آج آپ لوگوں کو زہمت یہاں پہ اس لئے دیجی کہ آپ کو علم ہے کہ پندرہ تاریخ کو تھانہ نیو سریاب کی حدود میں ایک نہائیت افسوسناک اور اندھوناک واقعہ ہوا جس میں انفورشنیٹلی جو ہیں وہ چار بچوں کو نائف کے ساتھ ان کو زبا کیا گیا اس میں سے الحمدللہ کہ ایک بچی کو ہم بچا پائے وہ اس وقت فوری اس کو شفٹ کیا شیز رائٹ ناؤ ان دہ ہاسپیٹل اور وہ ریکاور کر رہی ہے الحمدللہ لیکن انفورشنیٹلی جب ہمیں اطلاع ملی تو اس سے پہلے تین بچوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی یہ ایک چیلنج تھا اور اس پہ سینئر کمانڈ نے خود موقع ویزٹ کیا میں خود بھی گیا ایس ایس پی صاحبان کے ساتھ اور اسی وقت ہم نے اس کو تحرک شروع کیا کہ ہم کیسے قاتل تک یا قاتلوں تک پہنچیں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹیمز بنائی گئیں ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ایس پی سی آئیے ایس پی سریاب تمام آفیسرز نے ایس ای ٹیم وقت کام کیا اور آلٹیمیٹلی ہم نے ملزم کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا ہے ملزم نے کنفیس بھی کر لیا ہے کہ اس نے ان معصوم بچوں کی زندگی لی آج ہم نے اس کو گرفتار کر کے عدالت نے تین دن کا ریمانڈ ہمیں دے دیا ہے اس کا اور ہم اس میں انٹیروگیشن میں باقی جو تمام تفصیلات ہیں انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ ہم جلد ہی ہم سب مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ سب کے سامنے لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا یہ کرتے ہیں کہ ہم پندرہ تاریخ کا یہ انسیڈنٹ ہے اور بیس تاریخ کو گزشتہ روز ہم نے وی ور ایبل ٹو آریسٹ ایکیوزڈ جس نے کنفیس بھی کر لیا ہے باقی قانون کے مطابق انشاءاللہ اس کو ڈیل کیا جائے گا اور وی ویل ٹرائے ٹو انشو کہ اس میں ہم سپیڈی ٹرائل کے اندر جائے ہم جائج صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کل خود جو ٹرائل کورٹ میں ملیں گے انڈ وی ویل ریکویسٹ کے اس کو ہم موڈل کورٹ جو بنی ہوئی ہیں اس طرح کے ملزمان قابل معافی نہیں ہیں اور ویل ٹرائے کہ ہم اس کو پروسیکیوشن فول پروف پروسیکیوشن کریں پروسیکیوٹرز کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہے گا ججی صاحبان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی ارلی ہمیں سپیڈی ٹرائل کر کے دیا جائے تاکہ آپ نے دیکھا کہ اسی سے لوگوں کے اندر یہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے قانون کا کہ جب ملزمان کو جل ٹرائل کے بعد اور شفاف ٹرائل کے بعد سزا جل دی جائے میری بات یہیں تک تھی آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز ایک ایک کر کے مجھے بتائیے دیکھیں اس میں کچھ وجوہات تھیں جو فیملی کے اندر کی وجوہات ہیں اس میں میں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ان کو میڈیا کے سامنے لائے جائے لیکن اف کورس وہ اس کا حصہ مثل کا حصہ ضرور بنے گی اس میں بیزیکلی اس کی نفرت اس کو سم ہو ہو چکی تھی بچوں سے اور بچوں کے والدین سے اور یہ بچوں کے والدین کو بھی مرڈر کرنا چاہتا تھا اس میں کچھ ریزنز تھی جو کہ مناسب نہیں ہے کہ اس وقت ان کو پبلکلی ڈسکس کیا جائے گرفتاری ایک ہوئی ہے جو اکبال کی گرفتاری ہوئی ہے جو یہ اکبال ہے کون اس کا تعلق فیمیلی سے کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو گرفتاری ہے وہ والدین کی نشاندری بھی ہوئی یا بچی جو ہوشمیائی ہے اس کے پرائیں دیکھیں اس میں اکبال بیزیکلی سبی سے بلانگ کرتا ہے یہاں پہ وہ اس ای ٹیکسی چلایا کرتا تھا آہ لازٹ یئر اور ابھی بھی آہ وہ بچوں کی والدہ کو پک ای ڈڈروپ کی بھی آہ ایک جو ہے وہ جس طرح ٹیکسی آہ ٹیکسیز میں جاتے ہیں پیرنٹس آہ وہ پک این ڈڈروپ بھی دیا کرتا تھا آہ اس کے علاوہ جو ہے آہ اکبال آہ ینگ آدمی ہے آہ اس کے پیرنٹس یہیں پہ رہتے ہیں آہ آہ انفورچنیٹلی اس نے انسیڈنٹ کیا یہ بچوں کے والدین کی نشاندی پہ نہیں ہوئی لیکن ہم نے جب بچی جو زخمی بچی ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہوئی اس کو بھی ہم نے مختلف سسپیکس کی تصاویر بھی دکھائیں اور اس بچی نے بچی کیونکہ بچاری بول نہیں سکتی ابھی تک تو وہ جب موقع وزٹ کیا تو ہمیں اس سے آئیڈیا ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص انوالو ہے جو کہ اس گھر میں جس کا آنا جانا ہے پہلے سے کیونکہ اس گھر کی دیواریں آپ دیکھیں گے موقع کہ اتنی اونچی ہیں تقریباً بارہ فٹ ہائٹ ہے دیواروں کی اور ایک بیرونی دروازے کے علاوہ کہیں کوئی آ نہیں سکتا باہر سے انگریس نہیں ہو سکتی دیواروں پہ چڑھ کے تو ہمارے وہ ساری چیزیں ذہن میں تھیں اور باقی تفتیش میں تھیں تو ہم نے احتیاطاً بچی کو بھی جو ہم نے کلوز ڈاؤن کیے تھے سسپیکس ان کے بارے میں جب بچی کو بھی تصاویر دکھائیں تو اس میں بچی نے بھی ایک جو نیچرل جیسچر ہوتا ہے کہ اشاروں سے ہمیں یہ بتایا یس بچی نے بھی اشاروں سے ہمیں بتایا کہ ہی وزدوان جو کہ اس نے اپنے گلے پہ ایک نشان بھی بنایا کہ اس طرح اس نے مجھے کیا ہے دیکھیں بہت ریسنٹ ہے یہ پری میچور ہو جائے گا میرا یہ سارا بتانا رات ہی اس کو گرفتار کیا اس نے کنفیس تو پرائیمریریلی اس واردات کا کر لیا ہے اس کو ہم نے جب ارسٹ کیا تو باقی تفتیش میں اب ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے گریجولی جو بھی انفو آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں وہ صرف سسپیشن کی بنات پہ تھا لیکن اس سچ ابھی تک کے حالات کے مطابق اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں وہ ایک نیچرلی جن کی انگریس ہوتی ہے نیچرلی اس گھر میں اس کو ہم سسپیکٹ کے طور پر شروع میں لیتے ہیں لیکن وہ پھر نیرو ڈاؤن جس سسپیکٹ کیے تو اس میں ملازمہ نہیں تھی دیکھیں گھر کے بچے جو تھے بچارے بہت ہی مرزوم بڑا دکھ ہوا بیری انفارسنیٹ جی اور بڑا بروٹلی ان کو بچاروں کو مارا گیا تو ہمیں پہلا یہ تھا کہ ان کو اندر وہی شخص آ سکتا ہے یا بچے وہی کھول سکتے ہیں دروازہ یا اسی کو انگریس دے سکتے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کی جو پہلے سے شناسہ ہو تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پک اینڈ ڈراب بھی دیتا تھا مدر کو بچے کی بچوں کی تو یہ اس واسطے شناسائی تھی اور بچے اس کو پہچانتے اور جانتے تھے یہ اکثر گھر میں آیا بھی کرتا تھا اور جو ہے پک اینڈ ڈراب کے لیے بھی اور وہاں پہ بیٹھا بھی کرتا تھا بچوں کے ساتھ اور تو بچے نیو ہم اور اس وجہ سے پراببلی اس نے جب وہ دروازہ نوک کیا یا کھولا تو بچوں نے آسانی سے اس کو اندر آنے دیا سر مہاں پہ ایک دکاندار بھی ہے جس کو ملازمہ بتا کر گئی تھی کہ کھر کا خیال رکھنا آپ جس نے بعد میں بتایا بھی تو آپ کے مطابق کہ دیواریں اونچی ہیں وہ گھر سے اوپر سے ٹاپ کے نہیں آیا دروازہ خرطا کے آیا تو کیا اس وقت دکاندار سے آنے دیس بندے کے حوالے سے بتایا تھا دیکھیں نیچرلی عموماً ذمہ داری کے حساب سے قدر ہی عمر ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی دکاندار ہو جب انسان نکلتا ہے تو اس کو کہہ جاتا ہے میرے گھر کا دھیان رکھنا تو شاید ملازمہ نے بھی یہ اس سے ایک روٹین میں بات ضرور کی ہوگی لیکن یہ دروازے سے ہی اندر داخل ہوا جائے دیکھیں دکاندار بھی عموماً بیزی ہوتے ہیں اپنی دکان کی اس میں ان کو ایک روٹین میں تو یہ بتایا جا سکتا ہے بات نارملی وہ بہت زیادہ دھیان رکھ نہیں پاتے گھاک اور کسٹمرز کی وجہ سے تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں آئی سامنے جو جی the case is quite open ابھی ہم اس کو interrogation ٹیم اس کو interrogate کرے گی اور جوں جوں ہمیں پتہ لگا کہ اس کے ساتھ کوئی مشورے میں یا فیزیکلی involved ہے تو ہمیں گے 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 تو ہمیں سٹیچ ٹائم میں اضافہ ہوا ہے گاڑیاں موٹسائیکل چھوڑی سولنگ سنچنگ اور اس سارلوٹنگ کی واقعات ہیں اس کو ٹاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کے باس کیا سٹرٹیجی اور ایریاز کو دیکھو ہے دیکھیں ہم نے اس میں ایک ہمارا ہے جس میں اضافہ ہوا ہے موٹسائیکل تھافت لیکن اس کا ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ موٹسائیکل ریکاور بھی ہو چکے ہیں باقی جو ہماری موٹسائیکل سنچنگ کی انسیڈنٹس ہیں وہ پچھلے سال کی جب میں کمپیرٹیو انیلیسز کرتا ہوں وہ بڑے نہیں ہیں ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہمارے کا پرچہ دیں جس کا بنتا ہے اور اس کو ہائیڈ نہ کریں موٹسائیکل چوری بڑا ہے لیکن اتنی ہی زیادہ ہم نے اس پہ کامیابی بھی کی ہے ہم نے سی آئی اے میں چار سیکشنز بنائے ہیں اور ان کو سپسیفیکلی ٹاسک دیا گیا ہے کرائیمز اگینس پروپٹی کا جس میں چار پانچ ہمارے ہیڈز ہیں جس میں ہاؤز رابری ہے موٹسائیکل سنچنگ ہے موٹسائیکل تھفت ہے اور ڈیکوائٹی ہے سو یہ سپسیفیکلی ہم نے پورے زلے کو اس میں ڈسٹیبیوٹ کیا ہے ایگل سکوارڈ کو ری شیڈیولنگ اس کی اور ٹیکٹیکلی ان کو ڈپلائیمنٹ دوبارہ اس کو دیکھی گئی ہے کہ کون سے ٹائمز ہیں جس میں وارداتے ہو رہی ہیں اور کون سی جگہ پہ ہو رہی ہیں اس کے لانگیچوڈ لیٹیچوڈز کو دیکھا گیا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر واردات کا جب ایف آئی آٹ چاک آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں لانگیچوڈ اور لیٹیچوڈ بھی بتاتے ہیں سو دیکھ وہ آٹومیٹیکلی پھر ہمارے لیے ایک ہوم ورک اور ہمارے لیے ایک بنا دیتا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ انسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ ہم نے آہ فگر آؤٹ کر لیے ہیں اور وہاں پہ ہم نے اپنی آہ آہ ایکسائزز بھی کی ہیں اور ریسنٹلی بھی اس میں ماشاءاللہ ٹیم نے بڑا اچھا کام کرنا شروع کیا ہے آہ مثال میں آپ کو بتاؤں فیفٹی فائیو آہ سکسٹی پرسنٹ کے قریب موٹسائیکل جو گاڑیاں چھینی گئی وہ پچھلے سال کی نسبت کم ہے لیکن اس میں آہ ہماری آہ مور دن سیونٹی پرسنٹ جو چھینی گئی کاریں ہیں وہ برامت ہیں سو انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے پیوز اور ہم نے ٹیوز کی جو آلرڈی دیکھیں یہ کچھ لوگ ہی کرائم کرتے ہیں وہ جیل جاتے ہیں بیل آؤٹ ہو کے باہر آتے ہیں دھیان دے رہے ہیں اس کی لسٹیں بھی ہم بن چکی ہیں اور اس پہ بھی ہم ٹارگٹ اوفینڈرز جو ہیں جو ریپیٹ ٹارگٹ اوفینڈرز ہیں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ آئی جی صاحب ہر ہفتے ویکلی میٹنگ ہماری کر رہے ہیں جی سیف شیٹی کی اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں سارے ہم آہ سو آہ ایم ایکسپیکٹنگ کہ ہم انشاءاللہ جو فرسٹ فیز ہے اس کا وہ آہ اور ہم ہر طریقے سے فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پولیس ہے اس کے اندر اور یہ اتنا بڑا ہمارے لیے آہ فروٹفول ہے سیف سٹی کا جلد آنا ہم نہ صرف اس سے آہ کرائم جنرل کرائم کو بلکہ یہ ٹیررزم کے معاملات میں بھی ہمیں بہت ہیلپل دے ہو سکتا ہے سو اس میں انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے آپ نے خود دہ ہائیلائٹ کیا کہ اس میں تیزی آنا شروع ہوئی ہے اس کو مزید انشاءاللہ اس میں امپروومنٹ آئے گی انڈ وی ایکسپیکٹ کہ اس کے پہلے دو فیسز بائی دا انڈ آف دس یار انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے ساری یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹی این ٹی کالونی میں دو رہے قتل رہا واقعہ پیش آیا اس میں آپ جی ٹی این ٹی کالونی میں واقعہ پیش آیا انفورچونٹ انسیڈنٹ تھا ہم کلوز ڈاؤن کر چکے ہیں جی اور ہم جلد ہی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے انشاءاللہ سارے ملزمان گرفتار کر لی ہیں بدینہ ڈے اور ٹو انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں پراپر بریف بھی کریں گے انشاءاللہ موسیقی